ہلو فرینڈز ویلکم ٹو پردیسی کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ناری اسے ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے بہت ہی لا جواب ریڈی میٹ مسالے کے ساتھ اسے بنانا کافی آسان ہے یہ دوسری ناریوں سے کچھ کم نہیں ہوگی چلیے شروعات کرتے ہیں ان میں کن کن چیزوں کی زوج پڑے گی سو ایمیل تیل لیا ہے تیل ہمارا گرم ہوگیا ہے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے اٹ کر دیں گے یہ آفشنل اگر آپ کی مرضی آئے ڈالیئے واننا آپ اسے کبھی کر سکتے ہیں ایک تیز پتہ ہے بڑی لاچین پانچ لاؤنگ ہے ایک دالچینی کا تو کھڑا ہے پانچ ہری لاچین اٹ کر دیں گے اسے کافی اچھی خجبو آ جاتی ہے وہ فلیور بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے ناری کا اب ہم اسے ہلکا سا روست کر لیں گے دیکھیں کھڑے مسالے ہمارے روست ہو گئے ہیں اب ہم اس میں پیاز اٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے بہت ہی باریک کاٹ لیا ہے اٹ کر دیں گے پیاز کو بھی ہم گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز کو ہمیں سنہیرہ سا کر لینا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے پیاز گولڈن سی ہو جائے پھر ہم آپ کو آگے کا پرسیس دکھا دیں پیاز دیکھیں ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے ہمیں اتنی کلر چاہیے تھا اس سے زیادہ ڈارک نہیں کرنا تھا اب ہم اس میں آدھگ لسن کا پیسٹ اٹ کریں گے ٹوٹے بھیل ہسپون ہم نے بنا کر رکھا تھا آدھگ لسن کے پیسٹ کو بھی ہم اچھی طرح سے پھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے جو بھی اس کے سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے جتنی اچھی طرح سے آپ لسن وغیرہ کو پھون لیں گے اتنی زبرزر فیلیور آئے گا لسن بھی ہمارا اچھی طرح سے پھون چکا ہے اب ہم اس میں چکن اٹ کریں گے ایک کلو چکن تھا چکن کو بھی ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھو گے رکھ لیا تھا چکن دیکھیں ہم نے اٹ کر دیا ہے چکن کو اب ہم اچھی طرح سے پھون لیں گے تاکہ جو چکن میں اس میں لوتی وہ بھی ختم ہو جائے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے جتنی اچھی طرح سے آپ چکن کو پھون لیں گے اتنی زبردست ہماری ناری بن کے تیار ہوگی اب دیکھ سکتے ہیں چکن کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پھون لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے خربو بھی کافی اچھی آنے لگی ہے اب ہم اس میں اور اچھے فلیور کے لیے ایک ٹیبل اسپون دھائی ڈالیں گے بھر کے ویٹ میں تقریباً پچاس گرام ہوگا تھوڑا سا اب ہم اس میں اور ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بھون لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے اتنی اچھی طرح سے آپ ان سب کو بھون لیں گے اتنی جلدی اتنی زبردست ناری ہماری بن کے تیار ہوگی اب دیکھ سکتے ہیں دھائی کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لے آئے اب ہم اس میں کچھ پورڈر والے مسالے اٹ کریں گے ٹو ٹیبل اسپون ریڈیمیٹ ناری مسالہ ہے آپ اسے کسی بھی برانڈ کر لے سکتے ہیں ون ٹیسپون لالمیت پورڈر ہے ون ٹیسپون حلدی ہے ون ٹیبل اسپون نمک ہے نمک وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے سکتے ہیں یہ ایک کلو کے ساپ سے بلکل پرفیکٹ ناری کے مسالہ اس میں آپ کو اور ایکسٹر کچھ اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اسے مکس کر دیں گے تھوڑا سا بھول لیں گے تاکہ اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے بس اس بات ہے غیر رکھیں گے کہ مسالہ ہمارے جلے نہیں لیکن مسالہ تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارے جلے نہیں بہت ہی زبردست ہماری ٹیسٹی ناری بن کے تیار ہوگی پانی بھی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے تقریباً پچیس ایمل ڈالیں گے بس اب ہم اسے مکس کر دیں گے ایک سو دو مینٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے اور اچھا ہو جائے بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی زبردست ناری آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں مسالہ بغیرہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے خلبو بہت ہی لا جواب آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی کتنا زبردست ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک لیٹر پانی ہم اس حساب سے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں پانی اس میں ایڈ نہ کرنا پڑے تقریباً ایک لیٹر ہم ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ فتلی چاہیے یا کونٹیٹی تھوڑی بڑھانی ہے تو آپ پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ پانی بھی ہمارا اچھی طرح سے پک جائے وہ چگن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے بہت ہی زبردست ناری بن کے تیار ہو گی تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑے خوشبو آ رہی ہے پانی بھی ہمارا اچھی طرح سے بائل ہو چکا ہے چگن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا تیرہ اتار لیں گے جس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے ہم اس میں بیشن کا گھوڑ ڈالیں گے بیشن کا گھوڑ ڈالنے کے بعد ناری کا تیرہ جو ہے روگن سا بڑ جائے گا اسے لکھ خراب ہو جاتا ہے اب ہم ٹین ٹیبلی سپون بھناوا بیشن لے رہے ہیں آپ چاہیں تو مہدے کا یا آٹے کا یا کان فلور کا استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم بھونے میں بیشن کا استعمال کر رہے ہیں اسے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پانی سا پیج بنا لیں گے جتنا اچھا بھول بنا لیں گے بلکل اس میں لمس نہیں رہنا چاہیے دیکھیں ہم نے اس طرح سے اچھا سا گھول بنا لیا ہے اب ہم اسے ناری میں اٹ کر لیں گے ناری میں ہم اس طرح سے چلاتے ہوئے اٹ کریں گے تاکہ ناری میں ایک بھی لمس نہ پڑے اور اسے ہم تقریباً اسی طرح سے چلاتے رہیں گے جب تک کہ ناری میں ایک اچھا سا بوائل نہ آ جائے دیکھیں بیشن ہم نے اٹ کر دیا ہے اب ہم اسے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تقریباً تین سے چار میٹ میں ناری ہماری اچھے طرح سے کھول جائے گی دیکھیں ناری میں ایک اچھا سا بوائل آئے چکا ہے اب ہم اس میں اور اچھے فلیور کے لیے تھوڑا سہرہ دھنیر ڈالیں گے تھوڑی سی ہری میج ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے اور خوشبو بھی کافی اچھی آنے لگتی ہے ساتھ میں ون ٹیبل سپون لیمن جیوز ڈالیں گے اس سے اور اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے دو بون میٹھے اتر کی ڈالیں گے اس سے بہت ہی خوشبودار ہماری زبردست نہ ہری بن کے تیار ہوگی اب ہم اسے کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے لو فلم پر رکھیں گے تاکہ بیسن وغیرہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اور ہماری پرفیک ناری بن کے تیار ہو جائے ناری کو پکتے ہوئے تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے تھے چلی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست ہماری ناری بن کے تیار ہے دیکھیں ناری کی تھکنیز بھی بلکل زبردست ہے اگر آپ کو اور پتلی چاہیے تو آپ اس میں پانی آرائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور گاڑی چاہیے تو اس میں بیسن کے استعمال آپ زیادہ کر سکتے ہیں چکن بھی دیکھیں ہمارا بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے ناری کی تھکنیز بلکل پرفیکٹ ہے تھوڑا سا یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور گاڑی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست خوشبودار لا جواب ہماری ناری بن کے تیار ہے اب ہم اسے گانش کر دیں گے تھوڑا سہارا دنیا ہری میرسے ڈال دیں گے اس سے اور اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور کھاتے ٹیم اس میں آپ لیمن جوز کا استعمال کرئے اسے مکس کریں گے اور پھر ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اسی طرح سے آسانی سے آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کرئے سسکرائب کرئے شیئر کرئے اس کا فیڈبیک ہمیں کمنٹس میں دیئے اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں